جمہور نگر نگم کے کام کرنے والے ٹھیکے داروں نے آج اپنے بقائیہ راشی کے بکتان کی مانکو لے کر نگر نگم کاریالے ٹاؤن ہال میں درنا پردشن کیا اس حب سب پر ٹھیکے داروں نے کہا کہ جمہور نگر نگم نے ان کے دورہ کیے گئے کاموں کے پچھلے کئی مہینوں سے راشی جاری نہیں کی ہے جس کے چلتے ان کے آرثک حالات خراب ہو گئے ہیں اور انہیں بینک لون پر باری سود برنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ابھی پہلے کے کیے ہوئے کاموں کی راشی جاری نہیں کی گئی ہے اور انہیں اگلے کاموں کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ہمارا مین ایشو یہ ہے کہ ہمیں پیمر نہیں دی جاری ہمارے پچھلے سالوں کے پیسے ابھی تک لیر نہیں کیے جارے اور یہ نیکس اگلے ٹینڈر پر ٹینڈر لگائی جارے ہیں اور ٹینڈر بھی اس طرح سے لگا رہے ہیں انہوں نے چھے مہینے پہلے ٹینڈر کیے پینتیس پینتیس لاکھے اور جس کا پیسہ کل چودہ تاریخ کو پرسو یعنی کہ پرسو آیا ہے اور اس پہ کیب لگا دی جاری ہے کہ تھرٹی فرس یعنی چودہ یا پندرہ دن میں آپ نے الارٹمنٹ بھی اس میں ان دوران کرانی ہے اور اس کا ایک ٹائم پیلٹ ہوتا ہے اگریمنٹ کا آفٹر سیون ڈیز اور سات دن لگیں گے ہمیں اگریمنٹ کرتے ہوکے چوبیس پچیس تاریخ اور چھے سات دن میں ہم نے وہ پینتیس لاکھا کام بھی ختم کرنا ہے نہیں کیا تو پیسہ لیپس اور ہمیں پریشریز کیا جارہا ہے کہ اب کام کریں بھائی بنا پیسوں کے ہم کیسے کام کریں ہمیں پچھلی پیمر تو دی جائے تاکہ ہم اگلا کام کریں کہ کابل بنیں ہمارے بینکوں میں ہماری لابلٹیز ہیں ہم نے لون لیا ہے ہماری وہاں پر لیمٹ چل رہی ہیں ہم نے وہ لیمٹ کے سارے پیسے کاموں پر خرج کر دی ہیں ہم تو بینک کو انٹرس دے رہے ہیں لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے ہماری سنوائی نہیں ہو رہی ہم کس کے آگے روئے ہم تبھی آج یہ سٹپ ہم نے اٹھایا ہے کہ آج ہوس ہے کہ ہماری سنوائی ہو جائے